اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرست ہے احتشام امیر الدین کو اس ویلوگ میں آپ کو خوش آمدے تو امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی میری جو عید امریکہ میں اس بار گزری ہے وہ مختلف بھی تھی دلچسپ بھی تھی ڈائیورس بھی تھی کیونکہ جب آپ مسجد جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں یا نماز عید ادا کرنے کے لیے تو مختلف اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی جو امریکہ میں مقیم ہیں ان سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوتا ہے تو کوئی پاکستان سے ہے تو کوئی ہندوستان سے ہے تو کوئی بنگلہ دیس سے ہے تو کوئی افغانستان سے ہے تو کوئی کسی عرب ملک سے ہے تو پھر گبشپ لگتی ہے ان کے ساتھ اور تبادلہ خیال ہوتا ہے اور اس میں پھر سیاسی گبشپ بھی ہوتی ہے تو اس بار پاکستان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں سے میری گبشپ لگتی رہی ہے عید پہ جب آپ ملتے ہیں تو وہ بھی کچھ گفتگو آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ خبریں پاکستان کی جو ہے میں اس پر اپنا تجزی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلے اس خبر سے آغاز کرتے ہیں کہ جتنے بھی مین سٹریم پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں مجورٹی نے اپنی ویب سائٹس پر یہ خبر لگائی تھی کہ عید کے دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اکٹھے نماز پڑھی ہے اور پھر نماز عید کے بعد عمران خان نے شاہ محمود کو گلے لگا کی عید کی مبارک بات بھی دیا اور جیل کے عملے نے بھی ان کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے لیکن ابھی دونوں کے جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے جیل حکام کی طرف سے سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل کی طرف سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر کہا کہ عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جا سکتی باقی قیدیوں کے ساتھ تو زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں ان کی گفتگو جو میں نے سنی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ چلو سب کے ساتھ نہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی جو کہ نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خبر پہلے مین سٹریم میڈیا کی ویب سائٹس پر ریپورٹ ہو رہی تھی دونوں کے حوالے سے کہ عید کی ماز تو انہوں نے پڑھی ہے وہ درست نہیں تھی تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک ملاقات جو اس وی لوگ کے حوالے سے قابل ذکر ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک صاحب ہیں ہمارے جاننے والے ارشاد صاحب انہوں نے اپنے کھر لنچ پر فیملی انوائٹ کیا تھا تو میں گیا وہاں پر کھانا کھاتے ہوئے ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے ان کے ساتھ دعا سلام کے بعد گپ شپ شروع ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ میڈیا ہاؤسز کی پریزنس ہے پاکستان میں کچھ امریکن برینڈز کے وہ نام لے رہے تھے تو مجھے لگا کہ یہ شخص پتہ نہیں آخری دفعہ پاکستان کب گیا تھا جو اس طرح سے سوال پوچھ رہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان میں تو اپنے لوکل برینڈز ہیں اور پھر میں نے پوچھا کہ when was the last time you went to پاکستان he said that no sir I am from India تو مجھے کافی تجسس ہوا کیونکہ جب بھی میں کسی دوسری شہریت کے شخص سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو مجھے تجسس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں اور وہ لوگ پاکستان کے حالات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو پھر گپ شپ شروع ہو گئی تو اس گپ شپ کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا یہ میں صرف ان کی باتیں آپ کو میں نے کیا کچھ کہا یا کیا جواب دیا یا کچھ چیزوں کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا میں وہ اس وی لاغ میں بھی شامل نہیں کر رہا تو ان کی گپ شپ کا ایک حصہ تو وہ تھا جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں اب پاکستان اتنا ریلیونٹ نہیں ہے ہندوستانیوں کے لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ اب چین کے ساتھ ہے اور ایک زمانے میں پاکستان ریلیونٹ اور یہ بات درست ہے کہ ایک زمانے میں تو ہندوستان کے سیاستدان اپنی تقریروں میں جلسوں میں جلوسوں میں ٹیلیویزن میں سیاست پہ انٹی پاکستان سٹیٹمنٹس دیتے تھے اپنا ووڈ بینک بڑھانے کے لیے پاکستان اتنا ریلیونٹ تھا انٹی پاکستان نیریٹیو اتنا بکتا تھا ہندوستان میں پاکستان ہمیشہ سے ہندوستان کی پولیٹکس پہ بڑا نیریٹیو رہا پاکستان نے کبھی اتنا فوکس نہیں کیا اور اس کے اپنی ایشیوز ہوتے تھے لیکن ابھی کچھ عرصے میں ڈیلیبرٹلی انٹینشنلی ارادتا ہندوستان میں اس پولیسی کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو اتنی ریلیونس نہ دیں اور چین کے اوپر فوکس کریں اب باقی تو ایک تو اس چیز کا اظہار انہوں نے کیا تو ظاہری بات ہے ایک پاکستان کی حیثیت سے ہمارے لیے تو وہ تکلیف دے بات ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم ظاہری بات ہے اس کو جس حد تک بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں ہم کریں لیکن یہ ہے کہ اب جب ہندوستان جی ٹوینٹی کو ہوسٹ کریں ہندوستان چاند پہ جائے ہندوستانی پرائیم منسٹر امریکہ میں آر اس کا ریڈ کارپٹ استقبال ہو اور پوری کانگریس میں اس کی تقریر ہو اور سارے کانگریسمن کھڑے ہو کر ایک ایک جملے پر تالیاں بجائیں اور بائیڈن صاحب اپنی ایلیا کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر ان کو ریسیو کریں اور پاکستان کے حوالے سے بالکل سچویشن مختلف ہو تو پھر ہندوستانی یہ بات سرٹنلی وہ تو کریں گے وہ تو بالکل کریں گے تو ایک تو انہوں نے یہ ذکر کیا دوسرا جب پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو ہے نا معاملہ اس میں ہمیں لگتا ہے کہ جی وہاں پی جو پاکستان کے انٹرنل اشیوز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ترقی پہ صحیح طرح سے اور میں اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ انٹرنل ہمارے معاملات اس حد تک آ پس میں ہو گئے ہیں کہ اور اتنے زیادہ وہ پاور پولٹکس کے اوپر فوکس ہے کہ ترقی کے اوپر تو دھیان نہیں جا رہا ہے اس حساب سے تو میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست کو ہندوستان میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے وہ نے کہا کہ اب مثال ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بہت فیمس ہے ہندوستان میں پاکستان کا ایک پولٹیشن میں نے کہا کون تو بولا عمران خان میں نے کہا اچھے عمران خان فیمس ہے ہندوستان میں از اپولٹیشن کہا ہاں فیمس ہے میں نے کہا کیوں فیمس ہے میں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کا جو فیم سیاست میں آنے سے پہلے کا you can't take that away from him as a cricketer جو اس کا فیم تھا وہ ہندوستان میں بھی بہت فیمس تھے میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ there is this impression about him in india at a very vast scale that the man is clean he's honest اماندار آدمی ہے بھئی امان نہیں ہے کرپ نہیں ہے میں نے کہا اچھا تو کہتے ہیں so much so that if i tell you that there are certain areas in india where he's so popular that if he contests an election from those areas in india he'll win the election he'll just sweep میں نے کہا اچھا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے تھا ان کا کہ کچھ علاقے ہندوستان میں ایسے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان اتنا مقبول ہے کہ اگر وہ وہاں سے election لڑے تو وہ election sweep کر جائے گا جیت جائے گا میں نے کہا اچھا تو لیکن then he said کہ لیکن ہم نے سنے کہ وہ اس کے خلاف کافی corruption cases بن گئے ہیں تو ہندوستان میں تو اس کا image بہت neat and clean ہے کہ جی بڑا honest آدمی ہے upright ہے اور پاکستان کے ساتھ sincere ہے تو پاکستان میں اس کے خلاف corruption cases ہم نے سنا ہے کہ بنے ہوئے ہیں میں نے کہا جی اب کیا اس کی کہانی بتائیں تو بہرحال ایک تو یہ گفتگو اس کے علاوہ پھر جتنی بھی گفتگو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے وہ ہوتی رہی چلتے رہے لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی جب امریکہ میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے دوسرے ممالک کے لوگوں سے interact کرتے ہیں تو ایک شخص جس کا ذکر آتا ہی آتا ہے یہاں پہ اور جس کے بارے میں لوگ بہت positive رائے رکھتے ہیں چاہے ان کا تعلق پاکستان سے نہیں بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی بہتری کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ وہ شخص ہو سکتا ہے تو وہ وہ شخص امران خان ہے اور باقاعدہ نام لیا اور شخص نے کہ جی وہ جتنی بھی دوسری political آپ کی قیادت ہے نواز شریف شباز شریف آصف زرداری ان کے بارے میں تو ہم نے image ان کا اچھا نہیں ہے وہاں پہ یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا تو یہ ایک اور یہ عام طور پہ یہاں پہ سننے پہ آپ کو ملے گا یہ جو کہتے ہیں نا کہ overseas پاکستانی جو ہیں انہوں نے ان کو ان کو امران خان نے کسی طرح سے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا hypnotize کر دیا اور overseas پاکستانیوں نے یہ overseas میں دیگر nationalities کے لوگ جو ہیں ان سے بھی اگر آپ گفتگو کریں تو امران خان popular ہے اور پاکستان کو امران خان کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بہت positive comments دیتے ہیں تو ایک تو یہ جو میری discussion ہوئی تو میں آپ تک یہ پہنچانا چاہتا تھا اب ہم آ جاتے ہیں جنابے والا بھاول نگر incident پہ جس کے حوالے سے عید کی نباس کے بعد تقریباً کوئی صبح دس وجے پاکستان کے وقت کے قریب وہ بھاول نگر میں پولیس station پر حملہ ہوا اور پھر خبریں آپ نے سن ہی لی دیکھ ہی لی کہ جی بتایا گیا کہ پولیس والوں کو پھینٹی لگی اور اس سے پہلے کہا گیا کہ جی پولیس والے ایک فوجی کے گھر یا بھائی کے گھر چلے گئے تھے اور وہاں پہ بغیر وارنٹ کے اندر داخل ہوا بدتمیزی کی اور توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد پھر اب خاکی جو وردی میں ملبوس جوان تھے انہوں نے آکے پولیس station پر آہ حملہ کیا اور پھر ان کو پھینٹی لگائی اب جو کچھ ہوا ہے وہ تو سارے ملک کو پتا ہے وہ تو ساری قوم کو پتا ہے اور جو پکچرز اور ویڈیوز کچھ ہیں جس میں یوں نیچے بٹھائے بھی گیا یا کسی پہ تشدد بھی ہو رہا ہے پنجاب پولیس کے حلقار پہ وہ بھی ساری ملک نے دیکھ لیا ہے لیکن اب اس کو جو کور کیا جا رہا ہے وہ پنجاب پولیس کی جو افیشل پیج ہے ایکس پہ وہ دیکھ رہا تھا تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بہاول نگر میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور پنجاب پولیس اور پاکستان کی فوج کے جوان جو ہیں وہ اکٹھے ہیں دہشتگردوں کا اور ڈاکھوں کا مقابلہ کرنے میں اور وہ جو افسران ہیں انہوں نے انکوائری کی ہے اور اس کے بعد معاملات کو حل کر دی اور وہ تصفیہ ہو گیا ہے آج آپ جو بھی تصفیہ ہو گیا وہ سارا اپنی جگہ پہ لیکن جسٹ فور ای مومنٹ ایمیجن کہ جب آپ کی یہ ڈسپلنٹ فورسز ہیں نوٹ جسٹ فوج کو تو آپ چھوڑنے ہیں آمڈ فورسز وہ تو اس میں تو ڈسپلن کی خیر ہوتی ہے نا لیکن پنجاب پولیس is also disciplined force تو یہ disciplined forces ہیں اب disciplined forces میں اگر یہ کچھ ہوگا جو بہاولنگر انسیڈنٹ میں ہوئے اور سامنے ہے اب جتنی مرضی آپ اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور جتنا مرضی آپ کہیں کہ نہیں جی یہ پروپاگینڈا ہو رہا ہے لیکن کچھ تصویریں کیا وہاں پر حملہ نہیں ہوا کیا پھینٹی نہیں لگی کیا اس سے پہلے پولیس والے جتے وہ گھر میں جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ وغیرہ نہیں کیا اور اس کے بعد پھر کیا آہ فوجی اہلکاروں نے آہ تھانے میں جا کے دھاوانی بولے ہیں تو یہ اب آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ نہیں جی تصفیہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ دیکھا میں نے ڈی پیو اور ساتھ کوئی میرے خیال میں میجر یا کرنل صاحب کھڑے تھے اور اکٹھے کھڑے ہو کہ ان سے ان جوانوں سے انہوں نے پنجاب پولیس اور پاک فوج دونوں کے حق میں اکٹھے نعرے بلند کرا دی ہے زندہ بات کے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈسپلنٹ فورس کے اہلکار یہ کچھ کریں جو کچھ ہوا ہے بھاول نگر انسیڈنٹ میں تو آپ سوچیں کہ آپ کے ملک میں قانون کی بالدستی کی کیا حالت ہے یہ تو ایک وہ تھا نا کہ سیویلینز میں ڈسپلنٹ نہیں ہوتا اور سیویلینز تو ایسے ہی ہیں اور سیویلینز سیویلین کے بارے میں کافی بات کی جائے یہ ڈسپلنٹ فورسز ہیں بھائی اور ڈسپلنٹ فورس کے اہلکار اگر اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس کو پر ایسے مٹی اب مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ تصفیہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کل کو کوئی بھی دوبارہ ان فورسز میں سے اسی طرح کرے جس طرح کہ انہوں نے کیا دونوں طرف سے تو اسی طرح تصفیہ ہو جائے گا اور پھر might is right یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا اور پھر اب پولیس والوں کو بھی یہاں پر یہ سمجھ آیا کہ وہ جہاں پہ آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے کتنی وڈیوز پولیس کی چلی ہیں جس میں پولیس والے سیویلینز کو کسی کو پھینٹی لگا رہے ہیں کسی کو مار رہے ہیں کسی کو گسیٹ رہے ہیں کسی کو گالیاں دے رہے ہیں کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں کسی کے گھر پر ایڈ کر رہے ہیں کسی کے چادر اور چادر باری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں کسی کی خواتین کی عزت جو ہے ہے اس کا خیال کیے بغیر ان کو گھسیٹ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور اب پولیس کے ساتھ جب پولیس کو جب پھینٹی لگی ہے تو آئیم شور ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوئے گی کہ یار یہ تو کوئی قانون نہیں ہے یہ یہ کیا ہوئے ہمارے ساتھ یہ تو قانون کے مطابق نہیں ہے تو پھر اگر اسی طرح پنجاب پولیس سے عام لوگوں کو پھینٹی پڑھوائی جائے گی تو کبھی نہ کبھی پنجاب پولیس کو بھی پھینٹی پڑھ جائے گی اور پھر کوئی بھی اس سے بچتا نہیں ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ایسی ہی چلنے دینا ہے اسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے تو پھر تو تباہی ہے پھر تو کیوس ہے تو اگر آپ نے اسی طرح مٹی ڈالنی ہے اور کہنا ہے کہ جی تصفیہ ہو گیا اور پھر چند نعرے لگوا دینے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ آپ سوچیں کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ ہوا ہوتا discipline forces کی طرف سے تو کیا ایکشن ہوتا اور کیا ہے اس کو اس طرح سے ignore یا brush under the carpet کیا جاتا یا نہیں کیا جاتا تو برحال یہ ہے جی اس کے حوالے سے ایک اور خبر جو قابل ذکر ہے اس ویلو کے حوالے سے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججس نے جو خط لکھا تھا اس پر جو سو موٹو ہوا تھا اس سو موٹو کیس کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا گیا اور اس میں خاص طور پر جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس قابل ذکر ہیں اہم ہیں اچھا overall جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ معاملے پر عدلیہ کا بطور ادارہ رسپونس کیا ہو یہ پوچھا گیا ہے تجاویز طلب کی گئی ہیں سپریم کورٹ آہ بار سے پاکستان بار کاؤنسل سے اور وفاق سے تجاویز طلب کی گئی ہیں کہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا اس معاملے پر کیا رسپونس ہونا چاہیے عدلیہ کا بطور ادارہ پھر جسٹس اتر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بارہ پیراگراف ہیں حکم نامے کے اس سے انہوں نے آہ ادم اتفاق کی ہے اختلاف کی ہے اس سے انہوں نے کہا ہے کہ پیراگراف ایک سے بارہ تک سے اتفاق کے لیے خود کو قائل نہیں کر سکا وزیراعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس سوال پر فل کوٹ نے ابھی غور کرنا ہے حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں ابھی تیہ ہونا ہے جو سیول عدالت کے سامنے ہیں ان پر ابھی رائے دینا مناسب نہیں ہے ہائی کورٹ ججس کا خط دکھاتا ہے وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارہ نے رسپونس نہیں دیا ہائی کورٹ ججس نے وہی کیا جو ہر جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے ہائی کورٹ کے چھے ججس پر شک کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے ہائی کورٹ ججس نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھائے سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا زلفکار علی بھٹو ریفرنس میں عدالت خود یہ مان چکی ہے مداخلت کس حد تک ہے یہ دکھانے کے لیے ازغر خان کیس کافی ہے تو یہ جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے ان چھے ججس کا جو خط ہے یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کو باقاعدہ طور پر اپ ہول کے انڈورس کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے تو ہر فورم پر جا کر رابطہ کیا ہے بتایا اور جو آئینی طور پر ان کی ذمہ داری تھی کرنے کی وینچلی انہوں نے وہی کیا اور جو حکم نامے کے بارہ پیرگراف ہے ان سے انہوں نے اختلاف کیے تو یہ جسٹس اتر من اللہ صاحب کا ہے جی اضافی نوٹ اور اس کے علاوہ جو خبریں آئیں گی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے اس وی لاغ میں اتنے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ